اسلام علیکم گائیز آج کا ہمارا بنوان ہے کہ شیر کیا ہے شیر کس طرح بنتا ہے اور شیر کے اندر کون سے اجزاء آتے ہیں تو شیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی کسی چیز کو جاننا محسوس کرنا یا شعور حاصل کرنی کی اسطلاحہ میں شیر اس موزون کلام کو کہا جاتا ہے جو شیر کبھی کہتا ہے اور کبھی الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے جو بات شیر میں کہی جاتی ہے اس کا برہ راست تعلق قوت ادراک سے ہوتا ہے دراصل شیر کو مناسب اور موزون الفاظ سے سجایا جاتا ہے تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے کے دل و دماغ پر تاثر شوڑے شیر کو بیت بھی کہتے ہیں بیت کا مطلب گھر ہے جس طرح گھر کے دو حصے ہوتے ہیں اسی طرح بیت کے بھی دو مصرے ہوتے ہیں شیر عام طور پر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے جس طرح کسی دروازے کے برابر کے دو تکتے ہوتے ہیں اسی طرح شیر کے دو برابر کے ٹکڑے یا مصرے ہوتے ہیں شیر کے دونوں مصروں میں الفاظ خاص سلیکے اور ترتیب سے جوڑے جاتے ہیں اور شیر کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور شیر کو دو مصروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اب ہم آتے ہیں کہ شیر کو کس طرح دو مصروں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ شیر شیر کے عجزہ تو عجزہ میں شیر کے دو مصرے ہوتے ہیں ایک لائن کا شیر نہیں بنتا اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ایک لائن کا شیر بن سکتا ہے نہیں ایک لائن کا مصرہ ہوتا ہے اور دو لائنوں کا ایک شیر بنتا ہے یعنی شیر کے اندر دو لائنیں ہوتے ہیں دو مصرے ہوتے ہیں جس میں ایک کو مصرہ اولا کہا جاتا ہے اولا کا مطلب پہلا ہے یعنی پہلا مصرہ اور دوسرا ہے مصرہ سانی یعنی دوسرا مصرہ سانی دوسرے کو کہتے ہیں مصرہ سانی یعنی دوسرا مصرہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں ایک لائن کا شہر نہیں بنتا اور دو مصروں سے مل کر ایک شہر بنتا ہے اور جو پہلی لائن ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک شہر لکھا ہے کہ بینیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلگ یہ جو ایک پہلی لائن ہے ہم اسے مصرہ اولہ کہتے ہیں یعنی پہلی لائن اسے مصرہ اولہ کہتے ہیں مصرہ اولہ بینیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلگ یہاں تک جو شہر کی ایک لائن آتی ہے اسے مصرہ اولہ کہتے ہیں ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا یہ جو دوسری لائن ہوتی ہے اسے ہم مصرہ سانی کہتے ہیں یعنی کہ دوسرا مصرہ مصرہ سانی کہتے ہیں تو شہر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں ایک کو مصرہ اولہ اور دوسرے کو مصرہ سانی کہتے ہیں تو اب ان چیزوں کو جو مصرہ اولہ ہے اور مصرہ سانی کو ڈیفائن کرتے ہیں شہر کے اندر جو مصرے ہوتے ہیں دو تو مصرہ اولہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مصرہ سانی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اچھا تو کون سے اسے وہ آتے ہیں کہ یہاں سے بے نیازی حد سے گزری یہاں تک جو لائن آتی ہے شیئر کی پہلا مصرہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صدر بے نیازی حد سے گزری یہاں تک جو مصرہ اولا ہے اسے بھی دو حصوں تقسیم کیا جاتا ہے بے نیازی حد سے گزری یہاں تک کے حصے کو صدر کہتے ہیں بندہ پرور کب تلک یہ جو حصہ ہے یہاں سے یہ جو حصہ چلتا رہا ہے مصرہ اولا کا اسے ہم اروز کہتے ہیں یعنی کہ مصرہ اولا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کو صدر اور دوسرے کو اروز کہتے ہیں اسی طرح مصرہ ایسانی کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ہم کہیں گے حال دل مصرہ ایسانی کا یہ جو آدھی لائن ہے تو اس کو حصہ جو آتا ہے جس میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک آتا ہے کہ ہم کہیں گے حال دل اور جو یہاں پر ہے کہ اور فرمائیں گے کیا یہ مصرہ ایسانی کا دوسرا حصہ ہے تو مصرہ ایسانی کا جو ہم کہیں گے حال دل اس کو ہم ابتدا کہتے ہیں ابتدا یہ ایک حصہ ہے جس طرح یہ صدر مصرہ اولا کا ایک حصہ تھا اور یہ اروز دوسرا حصہ تھا مصرہ اولا کا تو مصرہ ایسانی کا ہم کہیں گے حال دل یہاں تک جو مصرہ ایسانی کا حصہ آتا ہے اسے ابتدا کہتے ہیں اور آپ فرمائیں گے کیا یہ جو حصہ آتا ہے مصرہ ایسانی کا اسے ہم ذرب یا ایجز کہتے ہیں ایجز کہتے ہیں تو اس طرح شیر کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر ہمارا ٹوپک یعنی شیر آپ کو پسند آیا ہو جو ہم نے آج پڑھا تو آئندہ جو ہماری مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچے گی اس کے لیے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا